الحمدللہ حمدللہ 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 حمدلللہ حمدلللہ حمدللہ آفاق میں روشن ہوئی شمع نجات بڑی اجیدی رہے گمبدِ آفاق میں روشن ہوئی شمع نجات لہ لہائی ذلفِ لیلہِ رمو ششجہات ششجہات چھے پاسے آدمی سجے کبھے اتے ہر جہاں سامنے پچھا جتے جتے کوئی راز لکایا ہوئی عمر اس ذات دیامت دے سارے کے بہ 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 گمبدِ آفاق میں روشن ہوئی شمع نجات لہ لہائی ذلفِ لیلہِ رمو ششجہات کھل رہا ہے آسمہ میں غرفہ ساتو صفات اٹھ رہا ہے بھرکہ اے سلمائے روح کائنات زندگی علم و فراست کا مزا چکھنے کو ہے فرش پر افلاد کی عظمت قدم رکھنے کو ہے آسمانکرا اُبھرتا آ رہا ہے آفتاب اٹھ رہا ہے روح اثرار و حقائق سے نکاب کھل رہی ہے ذہن پر عدرات و عرفان کی کتاب کہہ رہی ہے زندگی یا لیتنی کنتو تراب عاشقوں کو مجدہ شاہِ عارفان آنے کو ہے عاشقوں کو مجدہ شاہِ عارفان آنے کو ہے اے زمین سجدیں میں گر جاں آسمان آنے کو ہے لوہ لوہ دم کا مدلعے صدق و صفافِ آفتاب آسمانِ اخل و دانائی پہ وہ جھومے صحاب لوہ آیا صاحبِ سیف و کلم گردوں جناب مرحبا وہ آئے بز میں آب و گل میں بھو تراب لوہ لوہ دہر پر نقشِ جلی پیدا ہوا نوہِ انسان کو مبارک ہو علی پیدا ہوا سبحاناللہ سبحاناللہ چاہ کہنے ہی ہے سبحاناللہ ٹھیکروں میں تابشِ تاجِ قیانی آگئی پھر زمین میں آب و تابِ آسمانی آگئی عصرِ نوہ بونِ ہستی میں روانی آگئی مصر پھر جھوما زلیخہ پر جوانی آگئی لیلہِ آفاق پر بھرنائیاں چھانے لگیں شاہدِ اطلاق کو انگڑائیاں آنے لگیں کشتیِ دریائے دانائی کو لنگر مل گیا علم کی دیوئی کو آشاؤں کا زیور مل گیا ہاتھ کو کنگن ملا ماتھے کو جھومر مل گیا موجہِ گفتار کو اندازِ کوسر مل گیا تیرگی میں دولتِ بیدار پیدا ہو گئی علم کی پازیب میں جھنکار پیدا ہو گئی نوہِ انسانی کو اندازِ تکلم آگیا وہ تکلم جس سے باتوں میں تحکم آگیا وہ تحکم جس سے موجوں میں تلاتم آگیا وہ تلاتم جس سے پیغامیں سبا آنے لگے وہ سبا جس میں پرے جبریل لہرانے لگے ہم ہیں رندانِ حق آگہو شرافت آشنا تابعِ عالی سے ہماری دور ہے ہرس و ہوا ہے سیراتِ مستقیم اپنے لیے راہِ خدا حشر پر حق شافعِ مخشر محمد مصطفیٰ ہے تہے دل سے نصیر آلِ محمد پر نسار لا پتا الا علی لا سیفہ الا پیر رو رہاں دے بے سو کی سو کی قلنا سننے سوائیں دے یہ جوش دے لیول دے لہے مصطفیٰ تانو فخر ہونا چاہتے ہیں کہ پیرانے میں جہاں شاعر آئی جی رجوش مدی آبادی دے لیبل دے اُس کے شاعری کائی دے کیا ریدم ہے حالی تمہیں اے پھکتے ہائی پڑھئی ساری دہی ہے ریدم بارحال مولود قعبہ مولا قائنات مشکل کشا علی مرتضی دیوم بلادر تیرا رجب نو گزریا ہے ایک واقعہ اللہ تعالی بیان کردہ ہے اللہ تعالی نے جیوٹی لائی ہے حضرت موسیٰ دی کہ سیروند دربار جا کے انہوں دعوت تبلیغ دنی دی اس دعا نو اسے سارے پڑھنے ہائیں لیکن دیڑا محل وقوع ہے حضرت موسیٰ فیروند دی بیٹے بڑے بڑے فیروند دی محل دے بیت پربریش ہوئی ہے بے تہاشا احسان ہیں فیروند دی انہوں دے سامنے جا کے اکھنے کے تُو جیڑا راب مان ہے تُو کودا جیڑا آسمانہ دے ویچے او سچا تیر نا کوئی فوج ہے موسیٰ کھول دو درہ درجان بندے موسیٰ دے پیچھو ہیں فقیری حالت دے قتل کار کے نفسے ہوئے ہیں مبرور ہیں ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے موسیٰ دے خلا فیروند دے بندے ہوئی ہے فندرنو بدے اللہ آزا پہ ہے کہ جہاں ہوں اسے فیروند کو جیڑا فوجی تے نو بدے دے بندے انہوں جا کے دعوت دین دے موسیٰ دے بندے ہوئی ہے موسیٰ دے بندے ہوئی ہے اسے فیروند دے بندے ہوئی ہے موسیٰ دے بندے ہوئی ہے میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے میرا سینہ گھٹی گیا ہے اے اللہ تُو کھول میرا سینہ لی میرے واسطے رب شرح لی صدری اے اللہ تُو کھول میرا سینہ میرے واسطے ویسر لی امری کہ اے جی رہا کام تو میرے ذمہ لائے ایک آسان نہیں ہے ایک آسان تا ہوسی کہ تُو میرا سینہ کھول اے جی گھٹن ہے ایک آسان ہے ایک آسان ہے ایک آسان ہے سپر پاور ہے اندھی فوجی دیشت ہے ایک آسان ہے میں مفرور ہاں ایک آسان ہے ایک آسان ہے میں تیرا نبی آن میری جان دا دشمن ہے وہ اپنے آنے رب ماند ہے کہ ہون تُو آنے پہن تجھے آگے آج کے جی رہا اسمان ہے جی اصل رب ہوئے اللہ تعالیٰ سینہ گھٹی گئے رب شرح لی صدری اے اللہ تعالیٰ تُو کھول میرا سینہ میرے وقت تے ویسرلی امری تے میرے وقت ایک آسان کر دے میرا معاملہ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَفُ قَوْوِی تے میری زبان جیڑی وَلْخَانْدِ پَئی اچھے اتنے بھی انہیں یاران ہے ایک پورا مسلمان مولوی ہے کجیلی مخلوق میری زبان دیگی راکھو پوری کہانی بڑھا دیتی چھوٹے گا انگارہ مو مجھ پا لے گا یہ لکنات آئی انہیں مو دے بچو اے اللہ دے بندو اسرائیلی لوایتہ لے کے تُو سی قرآن دی آجتا دی تفسیر کچھ دی تفسیر مہد سے ناتانو وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ میری زبان وَلْخَانْدِئے وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ کیونکہ ماں دے احسان ہیں بیوی داوی بندو دے دے لے چونکہ میں میرے بچے ہیں پالاڑا لیے میرے بچے ہیں بھی ماں ہیں سچ نہیں بول سکتا بندہ اپڑے آنا انہیں سران اپڑا ہے پیو ہے وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ یَفْقَهُوْ قَالِي میں تَعَخْنَةً انہوں چاہنا جو پروردگار جو دسیا ہے لیکن میری زبان انہوں دے احسانہ دے بیوی چھ وَلْ خَاندی ہے اے وَلْ قَدْ دے سینہ کھول دے زبان میری رما کر دے حق میں تر تر بولیاں دو مطالبے ہو گئے تیتریہ مطالبہ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ حَلِي تے ایک وزیر بنا تے اہمیں کوئی نہ بنا دے ہووے دی میرے گھرے گھر چاہی جائے مددکار پر کوئی غیر نہیں میرے گھر دے بچوں ہی تو بنا میرا مددگار تو کھول میرا سینہ میرے وَزِيرًا تو کر اسان میرا معاملہ میرے وَزِيرًا تو کھول میری زبان دیگرہ تاکہ میں گل کر سنگان تہون وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ حَلِي مددگار دے تے دی دی میرے گھر آلے حارون آخی تے خود ہی نام پر پروز کر دیتا سفارشی میں ہوں تے دی یار کوئی چنگا جا چھو نوکری رکھ لنا یا بدے چھو وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَحْلِي مددگار دے میرے گھر آلے چون تے میرا بھرا حارون ہے وَشْرِكْ ہو بھی امری او سنو میرے معاملے دے بیج میرے عمر دے بیج میرے کام دے بیج چامل کر دے اشدت بہی ازری او دے نال میری کمر مضبوط کر دے اچھے اتھے تو ہوں آج ہی کال دے مسلمان آلمہ دے ساں میں دے شرط تا فتحہ آمد ہے موسیٰ بچھرِ کوفی امری اشدت بہی ازری ازار آن دے نہیں اربی اچ کمر ازار بندان دے ہو نا ازار بند اتنے ہو نکلے ازری جتنے نالہ بند دے ہو اتنے ساڑا سپائن ہوں گا ہے انسان ٹڑ دا اس آگار دی وجہ تو جا آنگے پہ اشدت بہی ازری اے اللہ تعالی اے حرون نو میرا وزیر بڑھا دے اے دا ہاتھ میری کنڈ پے ہو میں مضبوط ہو جاؤں بچھرِ کوفی امری شرط کر دے انہوں میرے کام دے بچ شامل کر دے موسیٰ نہیں آکے اللہ آپ مدد کر دے کیا بات سبحان اللہ پھر آنگے کی قرآن سے کوئی دلیل دائیں اے قرآن نے یہ کیے وَجْعَلِي وَزِيرًا مِنْ اَحْلِي مددگار چاہیدہ چاہیدہ بھی اپنے گھارے دی چوڑوا مددگار چاہیدہ حرون آخی حرون میرا بھرائے میرا حدیتے درست ہے میرا حدیتے یقین ہے اسے نو میرا وزیر بڑھا اشتت بہی ازری اون دن آل میری پوشت مضبوط کر وَشْرِفْس ہو بھی امری اوزر میرے معاملے دی شریک کر دے کئی اینو سب بہاقا کثیرا مینو اگر تو اونو اپوائنٹ کار دینا ہے میرا وزیر پھر ویکھیں میں تیری تسبیح کے دیز عدد رہا کرے منظورہ کا کثیرہ پھر ویکھیں میرا ذکر ایمی کرے سانجی میں پہلے قدینا کتنا کوئی شریف کر دے سیں میرے معاملے رویج میری زبان دیگرہ کھول دے سیں میرا سینہ چوڑا کر دے سیں میری پوشت مضبوط کر دے سیں تو ویند عدد پہ میں کھیتا کمزور دے آپ نے اس ویلے محضور کرنا پہ آم اس ویلے اللہ نے فرمایا قَالَ قَدْ اُوْتِیتَ سُوْحَلَكْ یَعْمُوسَ سوال تو کرندے پہ موسیقی آتی نے عطا کتا وَلَقَدْ مَنَنْ عَلَيْكَ مَرَّ اُخْرَا یاد رکھی اَدْ اَحْسَان تُرِ سُبْحَانَ اللہ سمجھ آگی ان کی کرندے پہ موسیقی مددگار چاہی دے مددگار بھی اپنے گھار آلے نہیں چاہی دے سارے گھار آلے نہیں اپنا بھرا حارون چاہی دے تہون ایک پاسے ہے موسیقی رب فرح دے سجری اے اللہ تُو میرے واسطے میرا سینہ کھول وَحْلُ الْقُدْتَ مِنْ لِسَانِ یَفْقَهُ قَوْلِ تُو میرے واسطے میری زبان کھول وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَخْرِ تُو میرے واسطے میرے گھارہ لیا جو ایک وزیر بڑا اے کونی موسیقی اونہ یا موسیقی بلکل نمی گالکہ روما اے گال میں کتی جیڑی ہونتا ہے اگر بلکل نمی گالکہ روما نبی دا بھی سینہ گھوٹی گیا قرآہ ایسے مظالم تُو لیکن نبی نے نہیں مجھے اللہ تُو علم استحفامیہ ہے نفی استحفامیہ اللہ دیکھ کیا نہیں نشرا اثان کھولیا لگا تیرے واسطے صدرک تیرا زینہ کیا بات موسیقی اے اللہ تُو کھول میرے واسطے میرا زینہ اللہ مستفیہ کیا اثان نہیں کھولیا تیرے واسطے تیرا زینہ موسیقی اللہ موسیقی 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 تیرا زکر موسیقی 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 میرے میرے گھر آنے 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 اللہ اندھا پہ کیا مصطفی علم نصر رکھ صدر اسی تیرا سینہ نہیں کھولیا تیرے واسطے کیا اسی تیری کمر ملبوط نہیں کر دیتی لیکن نالیان دے کہ اسی تیرے وزیر ہائیں پر اسی تیری دنیا بنائی گئے اندھے رچ بھی وزیر چاہی دے اور مسئلہ ہے کہ مصطفی مگدہ نہیں موسیقی 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 مطالب مصطفی موسیقی 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 مصطفی نہیں آکھے میری زبان دی گرہ کھول مصطفی موسیقی موسیقی کہ میرا مہم آسان کر اللہ آنگا ہے ایک مشکل تیرے ہم دی مصطفی اسی دو آسان بھیجنے آئے تو مانگ نہ مانگ تو آنکھ نہ آنکھ تیرے آنکھ بغیر سینہ کھولے سائیں تو آنکھ نہ آنکھ پر سنے مددگار منگن دا سنت موسیقی اس سنت نبوی ہے اس پر مددگار چاہی دے دنیا درہتے مانگ سینہ کھولامنا نہیں مانگیا زبان کھولنی نہیں مانگیا پوشت مضبوط کرنی نہیں مانگی لیکن آکھ آنکھ وزیر چاہی دے سانو پتہ تی نو لوڑ ہے وہ یاد کرو نا کہ سب پہلے باری حضور نے حضرت ابو طالب سے گھر جس میں آپ نے خاندان بلایا کہ دعوت اسلام دیتی آپ نے فرمایا کہ اکھو لا الہ اللہ سخلے لا الہ اللہ اکھو فلا آجاؤ اس میں کوئی نہیں اٹھے حضور سارے قریشی سارے قریشی خاندان پانچ چھے سو بندے دا مجمع کوئی نہیں اٹھے پتلی لگتا ہے عمر دا یارہ سال اکھا دے آشوب ایک بیماری ہونے نا اکھا جو پانی بندہ راندے حضرت یہ پرمنٹ بیماری بار بار ہم دی حضور لواب لے ٹھیک ہو جان دی پھر جی آخر بار خیبر دے لائے پھر نہیں آشوب 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 اکھا مان پترے کے کمزور جئے ہیں کیونکہ ابو طالب بڑے غریب ہیں پتریاں لتا رہ گئیں شیر خدا دیا کوئی نہ اٹھے حضور مو پانی گیا کھلے ہوئے آکر لگے میں تصدیق کرنا تو سی اللہ رسول ہو میری خیش میں جس میں نگر نہیں ہم دا میری لتا پتریاں ہیں میری کلائیاں میں پتریاں لیکن یا رسول اللہ کوئی ہوئے کھلو بے نہ کھلو بے ہمیشہ کھلو اس پر اللہ اندھا پہ موسیٰ نے روایت بنا دیتی ہے کہ دنیا نے وزیر چاہی دے تیرے آخرت دنیا دے وزیر اسی نہیں لیکن دنیا دے وزیر چاہی دے رواج پہ گئے کہ موسیٰ منگے ہے کہ اے اللہ وزیر اہلی میرے گھارا لیں کیوں میں ایک مددگار دے ہونتا اندھو مگنا پہ لیکن وما یم تقون الحو ان بھو اللہ وق یو ہا تم منگے کی میں تو تو زبان نہیں کھلیں دا جب تک اسی بھئی نہ کری ہونتا مددگار تو مگڑے وہی کریں دے کھل آخ دے رب ادخل نی مدخلا صدق واخرج اخرج نی مخرج صدق وجحل لی مل لدن کا سلطان نسی حجرت دی راق اللہ میں دعا مان اللہ تعالی میں صدق دے نال اس شہر جو گڑ کون کیا عرض حضور دے نال ابو بگر صدق اللہ صدق دے نال میں صدق دے نال اس شہر جو کڑ پر اس کے لئے واپس لے ہمیں صدق میرے نال ہو بے وجہ اللہ مل لدن کا میں وزیر چاہید ہے مددگار چاہید ہے لیکن اپنے گھارے چو نہیں چاہید سبحان اللہ سبحان اللہ اے نفاس پینڈ قرآن دی یا مولوی یا دنیا آخرت دی جنر جانم دے فیصل لے نہیں پتہ کی منگویا جاندہ پہ واجہ اللہ اپنی لدن تو اپنے گھر تو وزیر دے میں مہموس آلیں گا اپنے گھر تو منگا میں محمد تیرے گھر تو صدق دے نال کٹ منو شہر چون صدق دے نال باڑ گئے ابو بکر صدیق دے نال فکر مکہ تے آئے ابو بکر صدیق دے نال واجہ اللی مل لکہ سلطان نصیرہ منو مددگار چاہید لیکن کو یام مددگار نہیں کائنا دا سلطان چاہید کیا با ابو آکھ شیعہ چوڑا بیڑا لڑک ہوگے یہ کامی دی گل لگ کریں دی نہیں یہ مولود گھابا اور مولود گھابا قرآن دی آئے دی موسیٰ آگا پہ میرے وزیر دے میرے گھارے گھارے کیوں رسول آگے میرے وزیر دے لیکن دل دن کا اپنے گھارے شاہ اللہ دن دے وقل جا الحق وزح الباطل ان الباطل کان زبو کا اے مصطفیٰ فکر نہ کرو وزیر آگے اے حق کیونکہ باطل کم نہیں نسی نسی اے سپارون تمام صاحب جو ہکو بندے جیڑا قدیل ہی نسی آگے اوہ پترو قدیل ہی نسی ان نبیخ کے سارے نسی مستی کیا بات سبحان اللہ او قدیل نسی کل جا حق آگے اے وہ نسی جیڑا کے حق آگے وہ وزیر جیڑا کے حق وزاکر فاطلہ جتے کھلو جا سی باتل تو مز جا سی ان فاطلہ کان جا ہوتا فاطل مجال میرے کے حق سامنے پیر لان جا اس بار حضور نے فرمایا سعید بن ابی بقا سروایت کرتے ہیں صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ آپ نے حضرت علی نے فرمایا یا علی انتا من من غلط حرون اے علی تو میرے باستے انہیں ہیں جنہیں موسیٰ باستے حرون آئی موسیٰ 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 حرون آگا اور موسیٰ مانگے ہے حرون آگے اسے وزیرا من احلی میں مددگار کے میرے گھر آگے رسول مانگنا پہ نصیر لیکن آگے ملد انہیں اپنے گھر کو دے میں اپنے گھر نہیں چاہیز تیرے گھر تو وزیر چاہیز ہونا سمجھو حضور آگے پیڑ علی تو میرے واسطے امیں ہیں جمیں موسیٰ واسطے حرون ہائی فرق ہے کہ میرے بعد نبی نہیں آمڑا اس واروں میں اللہ نے آسی ہے تو وزیر دے موسیٰ امیں نبوت ہائی موسیٰ تو علاوہ اور نبی من سکتے ہے ایک عدد تقاضہ ہے کہ نبی بھی مدد نبی کرے موسیٰ تو میرے علی تو میرے بعد انہیں ہیں موسیٰ واسطے حرون ہیں لیکن کیونکہ میرے نبی کوئی نہیں اگر ان غیر نبی میرے مدد کرے عدب لے خلاف ہے اللہ میں نہیں مدد اپنے گھر کو تیرے گھر پر بگڑا ہے نفاس پڑھنا چھتا موسیٰ مانا نے لیکن گرہ بڑی آپ گھلیں دا حضور گئے موقع دے حضور نے آئی چارہ مواخات مدینہ قائم کیتا ہم مزاج لوگ حضور نے ایک دو دو بڑھا کوئی پکریاں چروہ آئی مدینہ چروہ آئی حضرت فدیق نو حضرت فاروق بڑھا ہم مزاج لوگ کردے 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 سارے بڑھا بڑھا کون نے جدر علی بیٹھ ادا حضور کہے پوچھے ہاں بھئی کیے علی بڑا ادا بیٹھ انہا کہ یا رسول اللہ مدینہ بڑھا بڑھا دیتے انسان تے مواجرہ نہیں میں بھی تے مواجرہ نہیں بڑھا میں ان تک تے بڑھا سبحان اللہ تو امہ ہے جمہ موسی وفد حارون تو اس دنیا دی میرا بڑھا ہے آخرت دی میرا بڑھا ہے سلطان نصیرہ دیم مددگار دیم غزیر پر اپنے گھر دیم میرے مولا تے رب نے بند و بخت کی چھتا کی بند بخت اللہ دا گھر کے دنے اللہ نے کعب دی چی پہ دی سبحان اللہ سبحان مولود کعب حضرت علی کیوں ہے کیا کہ مستر دن کا اپنے گھار دو دے اس پہ روح پہ دائش بھی اللہ نے اپنے گھار دیں بیج کر آئی ان لول اپ مسلمان شاہ عبدالعزیز محدث دیل وی امام زین عبدین کو روایت کر دیں حدیث ساڑھے ان کے سلا کے دیں چند بھٹے محدث ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دیل دیل آپ فرمی ہیں کہ حضرت عبدالعزیز کوئی میرے امام نہیں ساڑھے بلکہ خلاف بڑے خلاف سوفیان انہوں نے کتاب جو میں پڑھا پہا اتھے گئے تفیروہ حضرت علیدی ولاند ہوئی حضرت علامہ ابن سباغ مالکی یہ بھی ہنفی نہیں مالکی ہے میں ریفرنس بھی ہو دیں 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 کہ جیتے کوئی ہنفی یسن بھی نہ ابن سباغ مالکی رحمہ اللہ آپ اور مہدیان کے حضرت علیدی پیدائش جو میں دیں 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 کاب دیں اندر ہو تھی جو فیل کاب کاب دیں 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 علیدی پیدائش ہو اچھا شاہ بلی ساڑے راکھتے دہور دیو بندیاں بڑا 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 نا ساڑے علی اپڑا ہیں ہم نہیں مالکہ بڑتے لوگ ہیں لیکن نظریات پر شاہ اپنی کتاب دیں بھی لکھ لی ہیں کہ تواتر تو ثابت ہے کہ علی مولود کاب شاہ علی اللہ لکھ لکھ شم ستین زہدی حدیث تا ایدہ بڑا ایمان چوٹی تا ایمان آپ فرمار آپ کی کتاب ہے سلخیص المستدرک حاکم مستدرک حاکم انشا بی کتاب المستدرک چار سو ہجری دیکھی گئی بخاری دوبار اے اس کتاب دیں انہیں ایبریجمنٹ تلخیص کتی زخم اندے میں چو لکھ لے ہیں کہ محدثین دے نظریک اس امریج کوئی شاک نہیں کہ حضرت علی یمید دن کعبہ دی دیوار پھٹی انہ دی والدان اندر دے دے گویا کعبہ دے دیوار پھٹی اندر گئے اندر گئے حضی دی پیدائش ہوئی پھر اسے پھٹی چو وہ باہر آئے تو دیوار آپ مل گئے آج جاؤ کعبہ دے رکھنے یمانی آلے پاس چایا اندہ غلاف تا انہوں پھٹ آج نظر امدر یعنی یہ سرکنسٹانش ایبیج یہ جو کوئی آگے آگے نہیں بندے کہ ابراہیم آج بندہ ہے اس نے کعبہ بڑھایا ہے پھر کعبہ دے نال یہ پتھر موجود ہے جنہوں مقام ابراہیم آگے جتے ابراہیم دے پیرا دے نشان آج بھی لگی ہوئے یہ کوئی نام انہیں کہ علی جمعہ ہے کعبہ دے عرفات صوفیہ نے جو اندیا تعبیلہ بیان کرتا عرفہ آنین کے مقام دی تقدیس نو مقام دی تقدیس دے نال مولود دی تقدیس نو ثابت کرن وست اگر کعبہ اللہ دے پاک جگہ پوری کائنات اس پاک مقام پیدا ہو سی اندی دی عزت مقام دی وجہ تو بند جا لیکن صوفیہ دے نزی اخلط وہاں دے کعبہ دا کمال نہیں کہ علی دے جو پیدا ہوئے ہے بلکہ علی دا کمال ہے یعنی کعبہ دی وجہ دو علی نو عزت نہیں ملی علی دی وجہ دو کعبہ نو عزت ملی صوفیہ دے صوفیہ دے نزی علی دے پیدا اس پر ہو کتی گئی کیونکہ کعبہ پوری کائنات دا مرکز ہے جتنے بھی مسلمان ہیں اگر استطاعت رکھتے ہیں کہ زندگی چھیک باری انہ نے اس گھر بھی دیارت کرنی ہے اندی علی نو اس پر جم آیا گیا کہ جتنے بھی مومن ہیں جمیں کعبہ انہ دے دلان مرکز ہے جمیں علی بھی انہ دے دلان مرکز ہونا چاہیت ہے جمیں کعبہ دا طواف ضروری ہے جمیں ذات علی دا بھی طواف ضروری ہے تیسویں تعویل میں دیرے سام نے بیان کی تھی کہ حضور نے آکھ آئی اللہ نے آیا آئی کہ اپنے بھر ریچو دے دے دن زیادہ لگ دی آگے آئی سلطان النصیرہ مینود مددگار ہو وے بھی تیرے گھر ریچو تے ہو وے بھی بادشاہ ماد بادشاہ بادشاہ ماد بادشاہ سلطان کمیں ہے علی سلطان شہابہ تو زیادہ بڑھے لوگ کو رسول اسلام سیدنا عمر فارغ عمر چوٹی دے صحابی ہیں آج جیسے حضرت عمر دیکھا جنہوں محبہ لگی سالی ٹوپیا دیکھ جا میں انہوں دے گوڑی آئی میں نہ پہنشی اے حضرت عمر عدالت اللہ کے اپنے دربار خلیفہ ہیں بیٹھے ہیں حضرت اللہ حکم دربار موجود ہوئے کوئی بھی ستوہ نہ دو حکم آئی دو جیسے جگہ کے علی موجود ہوسی کسے مولوی گنجائش نہیں کسے مولوی گنجائش بیٹھے ہیں ریاض ندرہ دے بیٹھے اے حدیث ہم دی ہے کہ جاہ عرابیان یخت سے مانے اندہ عمر بلو ستا دو پینڈو دو عرابی لڑ دے لڑ دے حضرت عمر دے دربار دے جاہ عرابیان یخت سے مانے اندہ عمر بلو ستا دو عرابی لڑ دے لڑ دے آپ پسے جھگڑا کریں دے کریں دے حضرت عمر دے عدالت دے چاہے تے آ کے قالو عقضہ بلو آ کرنے لگے حضرت عمر ساڑھے درمیان جھگڑے دا فیصلہ کر اوہ جی میں ہوندے آئیں پینڈو ایک زبائی ساڑھے درمیان فوراں فیصلہ کرو حضرت علی نے اشارت حضرت عمر نے اشارت علی انہوں نے علی دے پاس اشارہ کہ تا وقال عقضی ناما اے علی کسی انہوں دے درمیان فیصلہ کر حضرت عمر چھوٹی تی ایک سال تی سال عمر عربی نے لیکھ حضرت عمر بھی ساٹھ ستر 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 سال لے اے چھوار جی عربی یہ غصے چاہیا ہوسا گیا آئیو 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 چھوار فیصلہ کریسی سال عزیز کو بڑے موڑنا ہے سال فیصلہ اے کریسی اے سنیا حضرت عمر تم اپنے کرسی تو ممبر تو اٹھے اوہ تا جی ریبان پکڑ لیا وقالا اتدری حضا فرمایو اے بخون سکر پہ جانے توڑے اتدری حضا جنے بارے جائے آئیو تم حضا ہے فیصلہ کریسی اے جانے ہے کون فرمایا حضا مولا یا ومولا المؤمنین اے میرا بھی مولا ہے تمام مومن آنا مولا ہے جاو جا کے ترمزی کھولو حضر جابر عبداللہ انساری کو حدیث صحیح حضر حدیث حضر تُو نے پڑھنا انہا علی یا من ہو علی میرے چو ہے تے میں علی دے بچوں آن وہ وہ ولی کل مؤمن باد تے میرے جاوان تو بعد ہر مومن دا ولی علی ہے دعا جیرے منجی آئی مل لہ دن کا سلطان دے میں ہو جیرہ سب کو نفضل ہو اپنے گھر تو ہو بے تے سارے آن بادشاہ ہو بے تے عمر آن پہ حاض مولا یا اے میں عمر دا بھی مولا آئی اللہ واقع ایکو اس وزارت نو حضرت علی دی وزارت نو نبوت دا شروع بڑا ضرور اگر نبوت دے درجے سمجھ دا آئے تعلی دا کیوں مولود کعبہ ہے علی کیوں نبی دا وزیر ہے علی کیوں سلطان ہے چار یوگیاں حضور کے ذمہ اللہ نے لائی قرآن بطور نبی حضور دے چار جوب ہے جوب لسکرشن اللہ نے دیتی ہے اے مفتفی اے چار کام تو کرنے اللہ انتر بڑا احسان ہے کہ ایسی مومنہ دل اپنا رسول بھیجیا یہ چار کام کرنے ساڑی آیت انہ تلا بس کر ویعلم ہم کتاب کتاب علم لی مفتی زکی ہے میندہ کام میں انہ پاک کرنا زکا ہوندہ صاف کرنا ہوندہ کام میں انہ صاف کرنا وال حکمہ تے نبی دا کام میں انہ حکمت دے منا چار چیزہ کرنے نبی نبی تلا بہت آیات علم کتاب تزگیہ تے علم حکمت چار جیزہ نبی دے منیا جتلو علیہ آیات تلاوت کرنے آیت آیت ایک آیت قرآن دیا تے توری کائنات تلاوت علی عربی دے چاندے ہے پوری کائنات جیڑی ہے اللہ دے آیت ہے اللہ قرآن جاندے سنوری ہم آیات نافی آفا کے وفی ان خوصہ ہم اسی طور دے نقص آن دے اے نقص بھی اللہ دے آئیت ارد محول دے جو بھی نظر رمض سب میری آئیت آئیت ان کی کام مصطفی آیت آیت کہ قرآن دے جیڑی آیت تلاوت کرے دے ارد گی جیڑی کائنات دے رمض آئیت آئیت او بھی تلاوت کرے اینا مطلب میرے شعور ہونا چاہیت آئیت درخت دے بچو بھی رب آواز آئیت تاں یہ بڑھ سینا درخت دے بچو خالق دی خلقیت نظر آئیت درخت مجاز نظر حقیقت دے دے بچو خالق نظر آئیت آئیت دی تلاوت کر ساں ابن اصاکر بڑھ مشہور مفسر ہیں آپ فرمائندے ہیں کہ مَا نَزَلَ فِي آهد مِن الصحابت مِن القرآن مَا نَزَلَ فِي حق قِنِ علی کسی لی صحابی دے وقت قرآن دی اتنی آیتان نازل نہیں ہوئی یا یتنی علی بحث دے ابن اصاکر آئیت ایوی میرے فرقے دے خیر میرے فرقہ ایوی ایوی یا مجھا ہوں لیکن اہل سنت وال جماعت اپنے یا صوفی یا ایوی اصاکر ساڑے عالم نہیں ایوی پچھو جا کے اہل حدیث انہ گروہ دے عالم بڑھ دے اُس صحابہ تے من القرآن ما نظر فی حق علی کسے بھی صحابی باتے اتنی آیتہ قرآن دے ناظر نہیں ہوئی ہیں جتنی آیتہ علی دے باتے ناظر ہوئی ہیں نزلہ سلاسہ میعہ آیات من القرآن فی علی علی دے باتے قرآن دے تین سو آیتہ ناظر ہوئی ہیں ابنی اصاکر لکھا کوئی میں نہیں مولوی تین سو آیتہ اسے پارون یقلو علی زم آیا عزبر حضرت علی فرمہندہ آئین کہ اے لوگو سلونی سلونی قبل حم تخ فرمہندہ آئین کہ میرے کو سوال کرو جو کچھ رہے بچھو اس تو پہلے کہ میں گم ہو جام تو اٹھے بچھو میں نہ چلا جام میں نہ لب سوال سوال کرو زبور آلی آمین انجیر آلی آمین ہندو آمین مفرمان آمین قرآن نے کتی کوئی آئیت کسے کتاب دی وہی نہیں کتی جن علم علی جن اللہ آیا اور کون آئیتانی تلافت کر سی بتو رہے وزی جن ہیک ہیک آئی اللہ اللہ ابن آس آکران لین علی شام دی قرآن دی تین سو آئیت آئیاں ہیں امام طبرانی نے روایت کتی بہت بڑا نائس آگی جو عبداللہ عبداللہ رضی اللہ تعالی حضور نے فرمایا قرآن دے معاملے جو عبداللہ ابن مسعود دے لیلو یہ تُو منع کرو اُس عبداللہ ابن مسعود آپ فرمایدے ہیں کس نے پوچھا کہ عبداللہ ابن مسعود قرآن بڑا سوادی پڑھ کدو سکھے عبداللہ ابن مسعود نے جال کتی جنو امام طبرانی نے نقل کتاب دے کہ فرمایدے ہیں تعلم تو طبعین سورت من القرآن من خیل الانبی میں ستر سورتہ قرآن اندیاں جینا نبی اندیاں تا سردہ اندے خود پڑھ ہزور نے ستر قرآن دی سورتہ میں خود پڑھائیاں ہیں تعلم تو سبعین اخیورت من القرآن من خیر الانبیاء وختمت القرآن اندہ خیر البشر بعد الانبیاء علی ابن عبدالیب آم علم چیلنج کریں نہ دیں سبرا اندر تبرانی امام تبرانی دیں توڑی حدیث یہ تبرانی نہ ہوگی امام تبرانی لکھ دیں ابن مسعود نے فرمایا ستر سورتہ مخیر الانبیاء امام گل انبیاء سردار گل انبیاء کو بھی جراب بندا ہے یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم میں ستر سورتہ انہوں کو پڑھی تباکی بھی چونتی سورتہ میں اس بندے کو پڑھی جیرہ خیر البشر بعد الانبیاء ہے جیرہ انبیاء سب کو الوڈائی آئی انبیاء سب کو افضل ہے انبیاء سب کو الوڈائی سلطان ہے مل لدن کا سلطان انہیر کے نیا قرآن اس پر ویٹا سوادی ہے کہ سکر سورتہ حضور کو پڑھی تباکی چوتالی سورتہ میں علی ابن ابی طالب جیرہ حضور تمام نبیاء دے امام ہیں جیرہ علی تمام صحابی دے امام ہے جیرہ تمام نبیاء ہیں جو حضور سب کو لفظ ہیں جیرہ تمام انسانی دے نبیاء تو بات علی افضل ہیں اے عبداللہ ابن مسود آن دے شاہ یتلو علی آیتا نبیاء اس پر رو ترمزی دی لے کے آئے امام حکیم ترمزی حدیث مبارکہ کہ آپ نے فرمایا قرآن علی قرآن دے نال ہے تے دو میں اس بے لیتا ہی کٹھے راستے جس دن میں حوض کوثر نہ کھل سا سبحان اللہ یعنی علی دے قرآن تا رشتہ قیامت آج سی تا ہی قائم راست راست کبر رہ چلے جیس تا ہی قائم راست تے جیس دوبارہ جی آیا جائے حوض کوثر دے پاس منادی کی تیجہ 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 لوگ خوض کوثر دے پاس جاندے پہ اوز نے فرمائے اوز دن بھی اے واحد بندہ میری امت نے قرآن چاہ کے اندہ پہ اوز نہیں تفرق حتی یار دے خوض خوض کوثر رسول دا وزیر منا چاہی دے جنہ دے سب دے بست سب کو زیادہ قرآن لگے جنہ قرآن دا پوری کائنات سب کو زیادہ علم ہو بے کہ جنہ قرآن اتنا جلیہ ہو بے کہ نہ موت قرآن کو جدا کرے نہ گبر جدا کرے نہ پرگس جدا کرے نہ میدان حشر جدا کرے حتی کہ خوفر نہ خوض کھل جا بے اس میں لتا ہی علی تے قرآن نال 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 چل رائے سب یو ذکی انہ نو پاک کرے دعا حضور دا کم ہے لوگان نو پاک کر سب کل وڈا مذکی حضور دی امت دی حضور اے میں کوئی عقیدت رہو نہیں کر بے اس پر رہو نہیں کر بے دو سید زادے بیٹھے ہیں حضور دی حدیث ساتھ مزاج یہ ہے کہ ایک حضور نے کسی غور وستے نہیں کی تھی حضور سید الخدری انصار کے سردار ہے انصاری او گروہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ مارن کچھ ہے کہ دوبارہ مصطفات دنیا بھیجا تکی بڑا کے بھیجا کہ اللہ انصار تھی پیدا کر انصاریاں سردار ابو سید الخدری آپ روایت کرتے ہیں آپ فرمایت کہ حضور سے زمانے رویت منافق بہت مسلمان ہو گیا سانو سمجھ نا یمبی کہ منافق مومن پہچان کی کریے آنی ان کن نحن باشر انصار اسی جیدے انصار بھی جماعت آئیں اس ساتھ ہکو کام آئی لین عرف المنافق ین جس منافق پہچان نا ہو گیا اسی علی در ذکر کر دیا سو بغ رحم علی ابن عبی طالب یہ انہیں دے دے مغ ہند آئی پتہ لگ جان آئی منافق ہیں یہ علی در ذکر کر کے چیرے کھیر جان آئے پتہ لگ جان آئی مومن ہے کسے ہور دے وقت کوئی نہیں یعنی علی ایسی قصورتی ہے تک کیے دیں کہ تُسی ذکر کرو چھیڑو یہ اوکھا ہو جاوے تب منافق تیجر سوکھا ہو جاوے تب مومن میں نے یادہ پہ ہم سید الخضری یادہ پہ اللہ اکبر ام سلمہ ام سلمہ ابواج متحراد جو کیٹی وڈی ہستی ہیں ساڑی مائن مومن آپ فرمین دے ہیں کہ حضور میں سمیت تو یقول رسول اللہ صلی اللہ علی حضور میں فرمایا لا یحب علی علی منافق منافق قدیمی کوشش کر کے بھی علی محبت نہیں کرتا مومن کوشش کر کے بھی علی رب امس نہیں رکھ کرتا حضور نے فرمایا حضور دی حضور میں یقین ہے اگر میں چار ٹھوٹے کر دی مومن دی تلوار نہ پھر بھی دی علی خلاف نفرت نہیں آس دی دی پوری دنیا دی دولت جب منافق دی جی مجھ دے دن 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 در برابر بھی میری محبت نہیں آس تیسری ڈیوٹی ہے کتاب کن دی کلام ہے قرآن جی پڑ نی کن کلام جب تک موقع نی نال گل باک نا نکل آن دا کیا پتہ میں گل آن دا پہ آن دی 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 پوچھ لو ہون کی پہنچ ہو رب کتاب آئی کتاب آئے کی پڑ کہ تی قرآن نہیں دی دی جی جب تک تی گلبات اللہ دی نال ہو نا ہو ہے تو نہیں آت سجدہ اللہ اس آیت تا کی مفہوم مراد لیں گئے اس پارو غضو روایت عنہ غضو طائف تو حضور واپس ہم دی پہن رس دی دی پڑھا اگر 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 حضور نے اشارہ کی حضور نے اے مطدرک لیل حاکم لیل بیٹوی ہے اے بیر لیل حدیث مل جاتی تبرانی لیل مل جاتی مسلم لیل مل جاتی حضور نے اشارہ کی حضور لیکن رخت رہیت جا کہ حضور آپ خوصر خوصر کرن لائے نا جا نا جا جا او جا سمجھ خوصر فتر حضور نے اپنا پتر بنا ساری عمر پالے سائے رہو اتنا ٹائم حضور کھل گیا ایک بندے نہ چھے گھر دے وہ بھی سرموش لیا سامنے بھی سمجھنا واپس آئے حضور صحابہ نے گھیر لے حضور نے کہاں بھی کی مطلب مارک کی گھر لے آگر لگے کہ خطالت مناجت کا منظر یوں ما علی آجتا علی کے تاٹی گلہ ایڈیاں لمیان سجیر تو زوہر ہو گئی سرگوشیاں کریں دے رہے سانوں میں سمجھنا آمیں آپ نراض ہو گئے فرمایا مہمد علیہ سرگوشی نے کیتی اللہ نے سرگوشی کیتی ہے اوہ یہ دیکھ کرنا ہے اچھا اللہ بھولیں دے اوہ تعلیم دے سی کتاب کسی میں دے سکتے ہیں سانے تک کیا گوین میں جو کچھ قرآن دے پارے جانا کیا پھائے امام اعظم ابو حریبہ جو ہاں دن قرآن دے پارے حضرت عمر جو ہاں دن کیا پھائے علی جو ہاں دے پھائے سہی ہے کیونکہ ولکن اللہ ہم تجاہو اللہ سرگوشی کریں دے سبحانہ اللہ اذباروں تذکیہ چاہیے دے علی کلابت آیات چاہیے دیئے علی علم کتاب چاہیے دے علی چونکہ علی حق کے حضور میں پرمائے علی ماء الحق والحق ماء علی اللہ ادر حق کہیں صدار اس حدیث جواں بھی نہیں ہر کتاب لو ایچے حدیث کہ اتنی علی حدیث ہے کہ عام جی مومن ہوں جی امام بچہ بہت علی علی ماء الحق علی حق ولحق ماء علی حق علی حق 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 علی حق حق علی حق علی حق دینا علی کا سمجھ نہیں اللہ ادر الحق اینی فرمایا اللہ ادر علی علی اینی آگے اللہ حق مرد علی مرد نہیں اللہ ادر الحق اللہ حق نو مرد حق مرد حیث و مادار جی پاس علی مرد ہے حق نو اس پاس مرد جی حق مرد ہے اس پاس علی نہ مرد 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 چاہید حضور سجید سجید مرد جی علی مرد پہ اے حق مرد پہ ہے حق علی میار نہیں علی میار حق سبحان اللہ بہت مرد بہت دے بھی چوں ہے جیڑا بزاتے خود حق دا بیمانہ ہے اس باروں اگر ولایت وندر دا کسے نو حق حاصل ہے تسرے پر قاضی صنعہ اللہ پانی پتی اے میرے مطلق دے تفسیر مذری اپنے پیر مذری جانے جانا دے نہ دے تفسیر لکھیے اگر کوئی آکے کہ ہندوستان پاکستان آنے چاہے واحد تفسیر کم نہیں کیسے لکھیے اے قاضی صنعہ اللہ پانی پتی لکھیے باقی سارے نکل چیئے امیری اتنا قدیدو لے لی گھر قدیدو لے لی اپنی گھر کوئی نہیں قاضی صنعہ اللہ پانی پتی جنوان تھنکر کہ ساڑھے پورے اس خطے دے بھی جو نہ احمد وآسان بریل میں دی تفسیر انہوں کوئی بھاگاہ پیندہ ہے تو دیباہ میں جو آخر کسے نہیں آجتے ترجمہ کی طرح نہ کسے نو پکان دے واحد مفسر ہے انڈیا دا قاضی صنعہ اللہ پانی پتی جن دی تفسیر آج سعودی عرب بھی پڑھائی جان دی امریکہ بھی پڑھائی جان دی افریقہ بھی پڑھائی جان دی واحد مفسر ہے انہیں اے اس خطے دا جنہوں مفسر آئے جامن کا حق کہ آپ قرآن بھی اپنی تفسیر دے بھی لکھ لیں لم یا بی احضہ من امم سابقہ پہ بندر اجاتل اولیاء اللہ بتوسط روح علیہن آندین آجن حضور دی امتیں چاہیے یا حضور دی امت تو پہلے کوئی بھی بندہ آدم تو لے کے مہدی تاہ ولی نہیں جیڑے روح علی دے فسیلے نال بلایت نا منگیت علی اور نور نا دے سبحان اللہ ایک عزیز ناہ اللہ پانی پتی فرمائی دے پہ اے گھڑٹا ہو گئے میں نے بھولے دی انا مدینہ تل علم وَعَلِيُنْ بَابُحَا یہ علم وَحُمُنْ کِتَاب کتاب تھا علم میں بڑھے کون دے سی علم کتاب یہ دروازہ ہے آنا مدینہ تل علم میں شہرہ علم وَعَلِيُنْ بَابُحَا علی ایندہ باب ہے ادھر دروازہ ہے کہ واقعی ہون خیر علم کی تک آلی دیگلہ کریے کتاب انشاءاللہ اس موضوع تے جے توڑا دیل کیتنا کوئی اخی تقریر سنندہ تا حضرت علی ہے بطور عالم او کی ہستی آتی کہ کیڑا کیڑا علم انگیج ہوندہ ہائی او نظر جنہوں سے نظرِ علیہ نے آئیں او نظر وقتے کی علوم درکار ہیں قدیمتانوں بیل کرنے لگنا نا او لسٹ گھنٹ بڑھیں دے بڑھیں دے مندے دا گھنٹا نہ دے جانتے علوم دی اتنے علم انگیج کرتے ہیں انا مدینہ تول علم لی اضباب ہوا آخرت اللہ نے فرمایا والحکمہ اے مصطفیٰ چوتھی تیری جیوٹی ہے تو انہوں نے حکمت سکھا کے آمنے حضور نے فرمایا انا دار الحکمہ و علی باب ہوا میں حکمت دکھا رہا علم چاہی دے علی قل جامنا پوسی حکمت چاہی دیے علی قل جامنا پوسی تذکیہ چاہی دے علی قل جامنا پوسی اگر کونوں تلاوت آیات چاہی دیے مامی و خارجی آیات ہومنٹ با میں داخلی آیات ہومنٹ انہوں نے با سکتا ہے علی قل جامنا چاہی دی پوسی انہوں نے مسئلہ ہی ہے کہ جس میں یہ جیسی گل کرینے ہیں کہ لوگ نراض ہومنا شروع ہو جانے ہیں کر یہ کیجئے پاسے بھی اصلاح علم دے وچ گئے ہیں اب وہ کوئی بندہ سانو نظر آئے ہیں علی اس پر ایک شیر کسی دا ہے دل جلے دا ہوان دا ہے کہ ہر جا علی ملیں گے ندامن بچائیے سبحان اللہ ہر جا علی ملیں گے ندامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے اور آیت دی تلاوت علم کتاب تذکیہ حکمت چارہ دو تے موہر حضورتی متعادر حدیث دی ایک چارہ چیزیں علی کو ملنی گا ملنے گا ملنے گا سلطان النصیرہ اللہ دےوے اپنے گھر دوں اس پر اللہ نے کعبے دیویج پیدا کہا درواز دیوار میں پھاڑ کے دروازے تو کوئی بھی جا سکتا ہے اللہ نے پچھا نہیں تو خود دروازے پاڑا جیسے دروازے دروازے لگنے دیواراں دیویج اسی دیوار پھڑے دے پہے تاکہ لوگوں نے فتح لگیا علم سے حکمت سے تذکیہ دس دروازہ آج اسی دنیا دے پہے اے میں فقیر دلزیگ مولود کعبہ حمردی حضرت علیدی اے حضرت کیونکہ حضور کو جن دعا اللہ نے مندوای ہے اس دعا دی لیا جاتی ہے کہ ہون میں اندیو اجازت میں گیا تھا تو میں علیدہ اپتا دیوی جامنا ودا 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 دیتا اپتا دیویجی تقریرہ اندیو میرے اندیو میرے اندیو میٹر بھمے ہوندے امید ہے کوئی نمی گھر سمجھائی سمجھائی ہو جائی یادت علی نو کعبے دیویج پہلا کرن دی حکمت دوڑی جامنا میرے کونی گھر میرے تفسیر آئے اوہ ہا ہے تو اوکی یہ سوال ہی ہے اسلام علیکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر تھوڑی روشنی دانے ایک رو سورة تحا کا سہارہ دیکھ رہے دور اکرمی کی شفاعت سے بھی انکار کرتے ہیں اور لوگوں گمراہ کرانے ہیں یا روے کو شفاعت ساڑی زباد دے بھی سفارش موانے ٹھیک ہے آتے اے سورة تحا دیا ہے تو یہ آیت قرصی دو ہی ہے مولوین اور لبنی رجلہ جو تحضرت شفاعت دا انکار کردے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائدہ ہے پڑ دونا آیت القرصی کہ کی آیت ہم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائدہ ہے کہ لا يشجعو اندہو اللہ بحزن اچھا ہم انہیں سورة تحا دیری آئیت ہون دے بجوئیہ اللہ بجوئیہ کیا رو آئیت ہے کیری آئیت ہم دی ہے مطالعہ جواب پھر سعید لے توہل دی اللہ اللہ العظیح اللہ یاد ہی آیت 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 اچھا آیت الحواب تحایر آیت یوم لا تنف کر اچھ 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 کر 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 سمجھ جائیں اسے تب voices جواب عقائد Castle عقائد ایترا تو جواب اسے آیت دے ون اس دن کسی دی سفارش کم نہیں آسکتی نفع نہیں دے سکتی ماں سوائے ان دی سفارش دے یہ نو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے یہ تو دو عمر ثابت ہو دیتا ہے مہنے منتے کے دو عمر ثابت ہو دیتا ہے بعض لوگ انہوں سفارش دے اجازت یہ دو انہ دی سفارش دے نفع ملے یہ اتراز ہے نا اللہ تعالیٰ پہ ہے کہ یوم ایزیں اے ہوتے ہیں لارتن فوج یہ نفع نہیں دے سکتی کسی دی بھی سفارش اللہ استثنائے ماں سوائے اوپے من عزنالہو الرحمن ورزیالہو قولا ماں سوائے اس بندے دے جنہوں اللہ تعالیٰ اجازت دیتی ہے وہ سفارش بھی کرے سیدھی انہوں نے سفارش دا نفع بھی ہو سیدھی حضور ہیں کہ وہ ماں عزنالہو یاد رکھے اللہ دا حکم من ذا اللہ دی یشفاؤ اندہو اللہ انہوں نے کدی مجالے کہ قیامت کے دن آیت اللہ قرصی جانتا ہے من یہ کہ من خود پیچے کونے ہو اللہ دی اس میں مخصول ہے کونے ہو مان الال یشفاؤ اندہو میرے سامنے کھڑا ہوگی سفارش کرے اللہ لئے ازنی آج انہوں میں اجازت دے 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 ازنالہو زیادرہ دی ازنالہو زیادرہ دی کہ انہوں سفارش اگر اللہ اجازت نہ دے 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 نہ اللہ دے در بار کوئی سفارش کر سکتے کہ ازر کوئی سفارش کر بھی دے 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 انہوں نے نفع کوئی نہیں انہوں نے دور دیا دنیا دنے سٹیٹس کیے حضور آئے دو میں جہانہ بستے رحمت کرن بستے سفارش رحمت دے ازنالہو زیادرہ دی یہ بھی اسی پھر کہنا حضور مزید نفعیت پیچھا اے ہے کہ نہیں چھے حدیث ہیں آپ سو تمندروں سندہ بھی دے 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 کہ ایک بندہ حضور بلائے یا رسول اللہ فلان کام میں آپ نے فرمایا بیجا اور پھر یا رسول اللہ کام میں آپ نے فرمایا بیج پھر یا رسول اللہ ازنالہو زیادرہ دی بھی کام میں آپ نے فرمایا اہی جاگے کاغے 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 وہ چلا گیا حضور نے فرمایا صحابہ وہ تونوں کی یوں کی ہے اے مینو کام آتا پھر وہ سفارش بھی نہیں کیتی انہوں نے کہے یا رسول اللہ اسی جاتے ہے کہ تونوں کی سفارش کریئے تو سیتا سب کو جار دے حضور نے فرمایا بے کو لوگ مینوں آکے سوال کرے دینا کہ اپنی مجبوریاں یا کوئی مدد طلب کر دینا میں کرنا ہوں ہوا ہوں سے جو اللہ دے اوپر تجھے سفارش کرا کہ اپنا حجر تک کمایا کرو فرمایا یہ رحمت بھی نشانی ہے کسے دیکھتے سفارش کرنا کون حضور ہیں رحمت اللہ العالمین حضور دی دو سفارشہ دو جگہ دے حضور سفارشی ہیں رحمت اللہ العالمین دے آخرت دے دنیا دے حضور دی سفارشی ہے کہ اے جیدی پورا قرآن پوری شریعت اے ساری حضور نے سانو دیتی آسانی پیدا کہتے ہیں مولوی نے خیر بڑھائی ہے اپنی ماشاءاللہ مولوی نے اپنے حصہ پایا ضرور ہے اے میں ماشاءاللہ ساٹھے کبھی سادہ سا گھڑی ہے ماشاءاللہ پر چالی بیسر جیدی شریعت میرے موجود ہے وہ حضور دی ہے اے اللہ سانو نہیں دیتی اے حضور دی میرے بانی ہے سانو ملی ہے اے نماز آجی پڑھ دے ہیں حضور دی میرے بانی ہے اے جیدی اللہ سے ذکر کرنے ہیں حضور دی میرے بانی ہے اے سفارشی ہے دنیا ہے حضور دی کہ حضور سانو کو دور طریقے سکھا گئے جنتیں عمل کر گئے ازی اللہ دے مقبول بانے سکتے ہیں لیکن کیوں جو جو سوڑے ایسی آئیں شریعت دے گھاروں ہونٹا ماشاءاللہ طریقے دی گھڑ ہونٹا زیبین دے پیاس ہے نمے نمے سوپی ہائی کرنے سوپی آگئے نمے نمے کم ہونے پر حرار ہو گیا ہمیں بارہار اسی جس میں لے آخرتیں جام رہے ہیں اگر کا تولو تو فیصد یقین ہے کہ میرے عملے نے سونے کہ مجال نہیں اللہ دی میلو جائے اے دعویٰ چاہید ہے سفارش کی نکار کرنے پس نے ایسی لیول دا دعویٰ چاہید ہے میرے عمل اے دے کامل ہے اللہ کون ہوں دے میں نمے سکتے میں نو کوئی سفارش نہیں چاہید ہے میرے عمل کامل کامل صحیح بخاری پڑھو نا ایک بندہ جیڑا ساری عمر عبادت کرنے رہا ستر ساری عبادت کیتنی تھی پھر اللہ پھرشتہ آیا کوئی مانگ کی مانگنا ہے اوزا کیا لیکن میں تانگا لوگ میں نمے تانگ کرنے اللہ نہ ذکر نہیں کرنے کیونکہ ایک درست گا دے یہ دے تو روز میں انار کھا لما ایک پانی جھرنا چلا دے یہ دوں پانی پی لما لبین ان عمر دے نو علی حضور نے فرمایا ہر میلے عبادت کیتنی ہزار سال اللہ نے انہوں عمر لیتی ہزار سال مرم نا وقت رہی لے سلام آئے دستی ہوئی آئے اللہ میں یہاں مردہ پہ آئے دس اللہ آکے پوچھ کس حال ہے جو روح کا بذکر یا وہ تاکہ اما نماز پڑھن دے سجدے کیا اما روح کا بذکر حضور نے فرمایا سجدے کیا سبحان ربی الالہ آخیات روح کا بذکر حضور نے فرمایا اما آج بھی بند آگیا اوہ جزیرے میں دیکھے اوہ جزیرے دے آج بھی اوہ جیسا اللہ نے محفوظ کی تو ہے حشر دے دن تک قیامت دے دن تک نماز پڑھ لاتے اوہ جزیرے چڑھ دے رہے دوے فرشتے آدھے اوہ بھی بند ہے حضور نے فرمایا چمی گھنڈے قیامت کاک اوہ دی نماز لکھیں دی پہیے دے اوہ بھی سجدے رہے قیامت دے دنے بند آج بھی سامنے کھڑا ہو اللہ نے دس میرے بند ہے دل کریں دے دیں اپنے فضلتے رہ حضنال ماہ فکار دے حضور نے فرمایا تاکسی فرشتو آؤ پھر انہوں فضلتے رحمت نہیں چاہدہ آؤ اے دینا حساب کریے انہوں ایسا آنکھ لیتی آئی لکھو فیر اس آنکھ آلے اس کی کی بیکیا اس آنکھ نے قدر قدر انہوں بچایا اس آنکھ کیتنا علم حاصل کیتا ہے اس آنکھ بجا تو حساب کرو فرشتیانے تو لے آکے اللہ میہ قیامت دے سجدے سارے آنکھ نے بچ گئے اوہ کامتے پاس باوی رکھتے حضور ہچ کیا آگیا آگے لوگوں اپنی عملہ دینا رکھے اوہ میں محمد اپنی عملہ دے نہیں رہنگا جب تا گراب رحمہ گرہ کرے تیرے نہیں بچیا جا اوہ مول بھی آتیرے کیڑے عمل 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 دنیا دے کامل عمل اپنی سنت دے چھڑ کے جا منا اللہ تا پارشی رسول سیامت دے جن جن لکھ رہ جاتے عمل کرنے حضور نے برمایا میری صحابہ رہا کہ یا رسول اللہ وعدہ کرو ساری سفارش دو حضور آپ میں ساری سفارش کرے ساری پر میری ملد کرے مکھے سجدے آندے نشان لے کے آئے رات آنو گدی جا فرض پڑ لے کرو اللہ دے میری مدد کرے میری مدد کرو حضور سفارش کو چھوٹے موٹے گلہ مار لے کسی چھوٹا موٹا مٹا کار لے انہی سفارش کو ہی نہیں کر حضور نے فرما شف میری سفارش اُنہ وقت یہ میری امت بڑ گناہ بڑ گناہ مانگ مر شمع بار رسول اللہ کہ تو ایسا بد بخت تے کہ چار کو ہند سے عربی دے پڑ لے اے نکل لگ دا پہ سفارش دے روڑ کوئی نہیں جا خل آئیت پڑ دا یوم آئذن لا ین شفاہ اُدھن کسی دی شفاہ فائدہ نہیں دیم اللہ من آذن اللہ مان سفار اُدھن اللہ تعالیٰ ایزن ایزن بیزن کسی دی جرور ترین اللہ سفار ایزن اللہ ایزن اللہ ایزن آؤ منطق کون بردہ قرآن دیم اللہ ایزن 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 آئیت یا ایزن شاہد مبشر ملزیر ودعین الاللہ دی ایزن اللہ ایزن آل